ابو پاکر نے تو حدیث سنائی ہے حدیث سن کے اگر نراض ہو جائے تو میں تو بی بی کا قصور ہے اور حضرت نے دعا بھی کی اور اس وقت بھی کہا کہ ابما جان میں نے تو تیرے ابوے کی حدیث سنائی تھی اب نراض ہے فرازیت فزہکت بھی راضی ہوئی اور حس پڑی کہا کہ نہیں میں نراض نہیں وہ وقتی غصہ تھا یہ اکال لکھا ہے ہیلو نمستے السلام علیکم سستر اکال یو علی مدد کیا خالے گائز تو آج اس وڈیو میں ہم دیکھنے جا رہے ہیں علامہ عصیف رضا الوی ریپلائی ٹو شیخ مکی الحجازی شیخ مکی الحجازی اور اس داڑی والا جل پر اس داڑی والا مولوی جسے ہم کہتے ہیں تو ریپلائی کیوں کر رہے ہیں علامہ عصیف رضا الوی اس مولوی کو اور اس داڑی مولوی کو کیونکہ اس نے گستاکھی کری ہے بی بی فاتیمہ زہرہ سلام علیہ علیہ کے شان میں اب کیا گستاکھی کریئے تو مجھے نہیں پتا ہے اس وڈیو سے چلے گا پتا تو لائچسی اس وڈیو کو دیکھتے ہیں اس کے بعد جو بھی بات کریں گے اس وڈیو کا جو لینک ہے وہ رہے گا ڈسکرپشن باکس میں تو پلیز جاکے چیک کر لینا آفٹر دہ ریاکشن وڈیو اب اس وڈیو کو دیکھتے ہیں اس کے بعد جو بھی بات کریں گے اب ابو بکر نے تو حدیث سن آئی ہے حدیث سن کے اگر نراض ہو جائے تو بی بی کا قصور ہے بی بی فاطمہ الزہرہ نے آکے کہا تھا سیدنا ابو بکر سے کہ حضور کی زندگی میں جو فدق نام کا ایک باغ تھا جس سے بی بیوں کا ہمارے خرچہ بھی آجاتا تھا وہ مجھے دے دیا جائے تو حضیعت بو بکر صدیق نے کہا کہ امہ جان میں نے ساری زندگی اپنے سارا مال حضور پر قربان کر دیا لیکن تیرے اببہ نے فرمایا ہے کہ ہم جتنے انبیاء ہیں ہمارا برسہ نہیں ہوتا تو جب تیرے اببے نے کہا کہ برسہ نہیں میں کیسے دے دوں تو بھائی ایسے کیوں وہ رئیزت نہیں کرتا بخاری شریف میں ایک روایت آجاتی اور ایک روایت میں یہ بھی لفظ آجاتے ہیں فَلَمْ تَتْقَلَّمْ حَتَّى مَا تَتْ کہ بی بی نے بات نہیں کی ابو بکر سے مون تک وہ کہتے ہیں دیکھو جی بی بی کو نراز کیا نہیں اللہ ہدایت پر دی حدیث سمجھتے نہیں حدیث ہے کہ من اغزابہا جو بی بی کو نراز کرے یہ نہیں کہ جس میں بی بی نراز ہو جائے ابو بکر نے تو حدیث سنائی ہے حدیث سن کے اگر نراز ہو جائے تو بی بی کا قصور ہے ابو بکر کا کیا قصور ہے کوئی لوجیک ہے ہاں تو بی بی سبہ نراز ہوئی نہ جب حدیث ابو بکر نے انقاہ کیا لیکن بی بی نراز ہوئی نہ ابو بکر نے تو نراز نہیں کچھ بات کو سنجھو جو بی بی کو نراز کرے اس نے مجھے نراز کیا جو اضا پہنچائے مجھے اضا پہنچائے ابو بکر نے تو نراز نہیں بی بی نراز ہو جائے غrobi ابو بکر نے ایک قصور ہے ابو بکر تو حضرت کی حدیث پڑھ رہے ہیں اور یہ بھی لوگوں نے قصے بنا رکھے ہیں کہ نراز تھی جب بھی بھی سبیہ بلکل آخری وقت میں تھی نا تو حضرت ابو بکر آئے دعا کرنے کے لیے تو حضرت علی نے پردہ کروایا اور حضرت نے دعا بھی کی اور اس وقت بھی کہا کہ امم جان میں نے تو ابو کی حدیث سنائی تھی آپ نراز ہے فرازیت فزہکت پھر بھی راضی ہوئی اور حص پڑی کہا کہ نہیں میں نراز نہیں ہو وقتی غصہ رہا یہ کہا لکھائے تو وہ تو حدیث ان کو نظر نہیں آتی غازبت والی آتی ہیں راضیت میں آلی نہیں آتی ضائقت والی نہیں آتی اور اسی طرح جب جنازہ تیار ہو گیا قائدہ یہ ہے کہ اگر وارثوں میں کوئی عالم موجود ہو تو وہ جنازہ پڑھائے مصر نے ایک عالمی مر گیا بیٹا عالم ہے تو بیٹا جنازہ تو اب جب سیدہ فادمہ رضی زہرہ کا جنازہ تیار ہو گیا تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ علی آج جنازہ پڑھائیں جب آپ موجود ہیں اور اتنا بڑے علم والے ہیں حضرت نے کہا لاب اللہ ہے ہم نے کہا ابو بکر خدا کی قسم میں نہیں پڑھوں گا آپ پڑھائیں گے بی بی فاطمہ کے جنازہ حضرت نے اپنے مسلے پہ تمہیں کھڑا کیا تھا مجھے نہیں کھڑا کیا تھا تو اگر نراض ہوتے تو ابو بکر کو آگے رسول کے جانے کے بعد امت میں اور اہلِ بیعت میں ایک جھگڑا ہوا اور اس جھگڑے کی وجہ تھی ایک جائداد ایک جاگیر اس جگیر کو اہلِ بیعت کو اس جگہ کی ضرورت نہیں تھی لیکن نبی کی بیٹی نے اس انداز سے جنگ لڑی ہے کہ رسول کی بیٹی نے اسلام کے لبادے میں چھپے ہوئے منافقوں کو ظاہر کر دیا اب ہمارے بچے اکثر اس چیز سے بے خبر ہیں کہ یہ ایک باغ تھا جو رسول کی بیٹی لینے کے لیے گئی میں پہلے بزاہد کروں اسے فدق بھی بولتے ہیں فدق بھی بولتے ہیں دو طریقے سے اس لفظ کو بولا جا سکتا ہے اگر آپ عربی اعتبار سے بولیں گے تو اسے فدق بولیں گے اردو اعتبار سے بولیں گے تو اسے فدق بولیں گے یہ فدق ایک باغ نہیں اس کے اندر سات باغات تھے یہ ایک جگیر تھی اس کے اندر سات باغات تھے جس کے نام طریقوں میں موجود تھے چالیس لاکھ دینار سلانہ آمدنی آتی تھی رسول کو اس جگیر سے اب اگلا سوال یہ کہ یہ جگیر رسول کو ملی کہاں سے میں نے پہلے کہا ہے کہ میں بالکل اس مقدمے کی آپ کے سامنے بیک گراؤنڈ پڑھنے لگاؤں پس منظر پڑھوں گا تو پھر میں اس مقدمے بحث کر سکوں گا کیونکہ اب پرانے کیس کھننے شروع ہو گئے ہیں پرانے مقدمے عدالتوں کی ٹیمل پہ پڑھے ہوئے ہیں اور یہ مقدمہ بھی کھلے گا جب زہرہ کا بیٹا آئے گا اس مقدمے کا فیصلہ ہوگا اب چالیس لاکھ دینار سلانہ آمدن آتی تھی یہ جگیر رسول کو توجہ ہے یہ جگیر رسول کو ملی کہاں سے یہ خیبر کے یہودیوں کی ملکیت تھی پھر توجہو یہ جگیر فتق خیبر کے یہودیوں کی ملکیت تھی جب رسول نے علی کے ذریعے سے خیبر کو فتح کیا قلعہ کموس پہ اسلام کا پرچم سر بلند کیا مجھے اس ممبر کی عزت قسم میں باوضو ہوں دو سال کی محنت ہے اس ایک گھنٹے کے مضمون پہ رسول نے جب قلعہ کموس پہ اسلام کے پرچم کو بلند کیا تو خیبر کے یہودیوں نے اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لئے جب بھی اس جگیر سے کوئی تجارت کے کافلے گزرتے یہ ان کافلوں کو روٹ مسلمانوں کو الہدہ کرتے پہچان کے مسلمانوں کو قتل کرتے کافلے لوٹ کے قتل کرنا کافروں کی پرانی عادت ہے کافلے رو کے پہچان کر کر کے مارنا یہ خیبر کے کافروں سے شنا یہ ان میں سے اس تجارت کے کافلے میں سے مسلمانوں کو نکالتے جو جو مسلمان ہوتا اسے قتل کر دیتے خبر مدینے پہنچتی گئی کہ خیبر کے یہودی اس شکست کا بدلہ لینے کے لئے وہاں پر مسلمانوں کو قتلیان کر رہے ہیں دوسری بار خیبر میں رسول نے پھر علی کو بھیجا مولا علی خیبر میں ایک بار نہیں علی دو بار آئے جب دوسری بار مولا علی آئے تو مولا علی نے خیبر میں پہنچتے ہیں یہودیوں کے امائدین کو عمرہ کو ان کے علماء کو اکٹھا کیا اکٹھا کر کے مولا علی نے خطبہ دیا علی فرما دیکھو اگر تو تم مرحب کے قتل کا بدلہ مسلمانوں کا قتل سے لے رہے ہو میں علی آج تمہارے سامنے اس لیے آیا ہوں کہ مرحب کو مارا ہے میں نے اگر بدلہ لینا ہے تو مجھ شنو اگر تم جنگ کرنا چاہتے ہو تو یہ سوچ کیانا کی ہاتھ بھی وہی ہے تلوار بھی وہی ہے میں علی تم سے لڑنے کے لیے تیار ہوں لیکن دیکھو آج میں مجاہد بن کے نہیں مبلغ بن کے آیا ہوں آج میں تمہیں تولیغ اسلام کے لیے آیا ہوں کہ اب بھی مان جاؤ کہ مدینہ والا رسول سچا ہے اگر نہیں اگر جنگ کرنا چاہتے ہو تو میں جنگ کرتا ہوں انہوں نے مولا علی سے تھوڑا ہی وقت مانگا کہ ہمیں سوچنے کا وقت دیا جائے انہوں نے اس محلت میں سوچنے کے بعد علی سے کہا کہ اے علی جو ہو چکا اس کی ہم معافی چاہتے ہیں آئندہ اس علاقے میں مسلمانوں کا قتل نہیں ہوگا لیکن جو ہم نے قتل کر چکا جو ہم خون بہا چکے ہم اس کی معافی کے ساتھ اس کا جزیہ دینا چاہتے ہیں ہمارے جتنے یہ تمہید میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں میں ابھی مقدمہ آپ کے سامنے بی بی کا پڑھوں گا ہمارے جتنے سکنی مکانات جن میں ہم رہتے ہیں اس کے علاوہ ہماری فدق میں جتنی بھی جگیر ہے یہ ہم مسلمانوں کے رسول کو دیتے ہیں مسلمانوں کو نہیں مسلمانوں کے رسول کو دیتے ہیں مولا نے ان سے ایک معاہدہ لکھوایا انہوں نے ایک معاہدہ لکھا اپنے دسخط کیے مولا امیر نے اپنے دسخط کیے علی و معاہدہ لے کے مدینے پہنچے رسول کا آکے سلام کیا سلام کرنے کے بعد علی نے کہا گئے یا رسول اللہ مبارک ہو معافی بھی مانگی ہے جگیر بھی تمہیں لکھ کے دے دی ہے یہ میں نے آپ کے سامنے بڑے مختصر سے علامات میں اس جگیر کا پسے منظر پڑھا اب اس مقدمے میں بحث کرتے ہوئے میرا پہلا سوال ہر غیرت مند مسلمان سے یہ ہے اگر اس جگیر میں امت کا حق تھا اگر اس جگیر میں امت کا حصہ تھا سات ہجری میں خیبر فتح ہوا گیارہ ہجری میں رسول نے زہرم دنیا چھوڑی اگر اس جگیر میں مسلمانوں کو کوئی حق تھا چار سال نبی نے دیا کیوں نہیں اگر اس جگیر میں مسلمانوں کا حصہ دا تو چار سال مسلسل اس جگیر کی آمدن رسول کو ملتی نہیں رسول نے اس میں سے امت کو حق کیوں نہیں دیا اگر آپ نہیں سمجھ سکے تو یہ نبی وہ ہے کہ بہرین سے مالے خیراج آیا اہل سلط کی تابوں میں لکھے جب بہرین سے مالے خیراج آیا صحابہ نے اونٹ مسجد نبی کے باہر کھڑے کیے رسول سے کہا یا رسول اللہ بہرین سے مالے خیراج آیا رسول اللہ کا چراغ روشن کرو اور مجھے وہ فرستیں دو جس میں بیواؤں مستحقین اور یتیموں کے نام ہیں صحابہ نے کہا یا رسول اللہ رات عادی ہو چکی یہ سننی کتاب میں لکھا ہے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ رات عادی ہو چکی اگر آپ حکم فرمائیں صبح و عزام کے بعد نماز کے بعد جب سورہ چلو ہو جائے گا آپ جہاں چاہیں گے ہم اچھا دیں گے رسول اللہ نے کہا تم میں سے کوئی ایک صحابی بھی ایسا ہے جو اس بات کی زمانت دے کہ کل تک محمد زندہ رہے گا کل تک محمد زندہ رہے گا انہیں حاج روکے یا رسول اللہ آپ نے خود ہی تو کہا ہے کہ ایک لکمہ کھاؤ تو اتنا بھی یقین نہ کرو یہ حلق سے نیچے اترے گا بھی نہیں اترے گا رسول اللہ نے کہا تم میری ایک رات کی زمانت نہیں دیتے نہ اتنے غریبوں کا حق اپنی گردن پر رکھے کہتے ہیں تم میری ایک رات کی زمانت نہیں دیتے اب میرا پہلا سوال ہے جو نبی کسی غریب کہا کہ ایک رات نہیں رکھتا تھا اس نے فدق چار سال اپنے پاس کہتا ہے صحیح بات ہے جس نے کسی غریب کا حق ایک رات نہیں رکھا چار سال مسلسل یہ جگیر رسول کے پاس رہی توجہ ہے میری بات کی رسول اس جگیر سے جو آمدن آتی رکھتے نہیں تھے بیت المال میں مسلمانوں کو غربہ کو یتیموں کو مسافرین کو ان کے حصے بانٹ دیتا تھے خدا نے فوراں قرآن کی آیت بھی دی میرا حبیب اپنی ایک قریبی عورت کو اس کا حق دے میں ویڈیو کیمرے کے موجودگی میں تفسیر دل منصور تفسیر کبیر تفسیر روح البانی تینوں تفسیر اہل سنت کی ہیں جب یہ آیت آئی تینوں تفسیر میں لکھا ہے کہ رسول نے فاطمہ کو بلایا اور یہ فدق فاطمہ کو لکھ کے دے دیا اگر کوئی اور بیٹی ہوتی جگیر سے حصہ ملتا یہ جگیر منتقل ہو گئی بی بی کے نام تو جو ہے بی بی کے نام جب یہ جگیر منتقل ہو گئی شریف باپ کی شریف بیٹی نے جیسے باپ تقسیم کرتے تھے ویسے ہی میری مخدومہ نے اس مال کو تقسیم کرنا شروع کیا نبی کے جانے کے بعد جب حکومت پہ قبضہ ہوا ممبر علی کے پاس تھا قبضہ حکومت پہ ہوا تھا جب تخت پہ قبضہ ہوا اب یہ بیٹ تو گئے بیٹ کے اب بادشاہ یا حاکم بننا اتنا آسان کام نہیں تھا حکومت چلانا ایک اہم ذمہ داری تھی صرف تخت پہ بیٹھ رہی کام نہیں تھا وہاں بیٹھ کے فوجیوں کی تنخواہیں لشکروں کے خرچے بیت المال میں خزانہ ہونا چاہیے آپ نے جن کے وظائف مقرر کیے ہیں ان کو وظیفے ملنے چاہیے یہ سارا کچھ کرنا اس دور کے حاکم کی ذمہ داری تھی اب یہ بیٹھ تو گئے لیکن یہ سارا سسٹم چلانا ان کے لیے مشکل ہو گیا انہوں نے کہا یہ سارا سسٹم ہم کیسے چلائیں گے ہم یہ تنخواہیں کہاں سے دیں گے ہم یہ وظائف کہاں سے دیں گے دوسرے ملکوں سے صفیر آتے ہیں ان کی رہائش کے بندوبست کرنے ہوتے ہیں دوسرے ملکوں میں تبلیغ اسلام کے لیے اپنے اپنے وفد بھیجنے پڑتے ہیں یہ سارا سلسلہ کہاں سے چلے گا اب ذاتی لین لار تو تھے نہیں کہ گھر سے لاکے دین پر خرچ کرتے اب انہوں نے سوچا کہ کریں کیا مشورہ یہ تیپ آیا کہ پہلے یہ دیکھیں کہ رسول یہ خرچہ کہاں سے کرتے تھے یہ سارے سلسلے رسول کہاں سے چلاتے تھے تو قریب بیٹھنے والوں نے یہ مخبری کی کہ رسول کی ایک جگیر ہے خیبر میں یہودیوں کی وہ جگیر تھی جو انہوں نے رسول کو دے دی تھی وہاں سے چالیس لاکھ دینار آتے ہیں وہاں پر کھجوروں کے باغ بھی تھے سات باغات تھے وہاں کھجوروں کے اور اس دور میں سب سے بڑا بزنس کھجوروں کے باقہ ہوتا تھا یعنی کہ یہ عرب میں ایسا کاروبار تھا جس کی ہن نقصان کا کوئی خطرہ نہیں تھا ٹھیک ہے جی انہوں نے فوراں اپنے آمل اپنے سپاہی وہاں پر بھیجے وہاں پر بھیج کے انہوں نے بی بی کی آملوں کو وہاں سے اٹھا دیا اور اس جگیر پر قبضہ کر لیا جی خیبر میں آج بھی باغ کی کیونکہ اب انہوں نے زیارت وہ بند کر دی ہے اب وہاں جانے سعودی عرب کی گورنمنٹ نہیں دیتی یہ مدینے سے آپ تھوڑا باہر نکلیں گے تو اس وقت پینٹ سڑھ یا ستر کلومیٹر کے واصلے پر یہ جگیر ہے اب جب بی بی کی آمل واپس آگے تو بی بی کی آملوں نے واپس آکے کہا کہ بی بی انہوں نے ہمیں وہاں سے اٹھا دیا حکومت نے قبضہ کر لیا اب یہ دیکھیں اب میں پڑھنے لگاؤں بی بی کا مقدمہ صداد سے اجازت لے کے میں مخدومہ کا حق پڑھنے لگاؤں جب آکے آملوں نے اطلاع دی جناب فضل روایت کرتی ہیں کہ اس دن بی بی مکنہ اوڑا ہی تھی چہتر اوڑا ہی تھی اور اپنے موں میں بی بی زبان سے آہستہ دھیمے لہجے میں کہہ رہی تھی خوشیار ہو جا اب تیرے مقابلے پر بطول آ رہی ہے اور میں انتہائی ذمہ داری کے ساتھ ایک ایک لفظ ادا کر رہا ہوں میں نے کہا دو سال کی محنت ہے اس مضمون پر ایک ایک لفظ کی ذمہ داری ہے جس دن بی بی دربار میں گئی ہیں حق لینے کے لئے اس دن بی بی کے دو دروازے تھے مسجد میں ایک وہ جو گھر کے اندر سے مسجد میں کھلتا تھا جو رسول نے سارے صحابہ کے بند کروایا تھے لیکن علی کا بند نہیں کروایا تھا یہ وہ دروازہ ایک دروازہ وہ ہے جو مرکزی گیٹ ہے مسجد کا جس دن بی بی دربار میں آئی ہے اس دن بی بی خجرے والے دروازے سے نہیں آئی جبکہ ہمیشہ بی بی رسول کے دور میں بھی جب بھی مسجد میں آتی تھی تو حجرے والے دروازے سے آتی تھی آج بی بی حجرے والے دروازے سے نہیں آج مرکزی دروازے سے آئی حجرے والے دروازے سے میری مخدومہ اس لیے نہیں آئی کہ اگر حجرے والے دروازے سے آتی کل کوئی مسلمان یہ کہہ سکتا تھا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ظہرہ کب دربار میں آئی اور کب دربار سے چلی گئی اس دن بی بی آئی ہے مرکزی دروازے سے پہنچ گئے رسول کی بیٹی دربار میں حاکم بیٹھا تا تخت میں میرا پہلا سوال ہے ہر غیرتمند مسلمان سے آج بھی شرعی عدالت میں شرع جاؤ پاکستان کی سپریم کورٹ میں شرعی عدالتوں میں جا کے آج بھی قوانین شرعیہ اٹھا کے دیکھو آج بھی پاکستان کے قانون کے مطابق کر فیصلہ کیا جائے زہرہ پھر بھی جیت رہی ہے آج پاکستان کے قوانین شرعیہ کے مطابق فیصلہ کیا جائے میں سمسا کے بات کروں گا میں نے پہلے کہا تھا داد نہیں دینے صرف سوچنا ہے اور توجہ فرمانی ہے قوانین شرعی میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی جگیر پہ قبضہ کرنے کے لئے مسلمان مجاہدین کا خون اور پسینہ بہے اور وہ جگیر مسلمان لے لے اس جگیر میں ہوتے ہیں پانچ ہی سے چار ہوتے ہیں ان مجاہدین کے جنہوں نے جنگ کی پانچ ہوتا ہے رسول کا لیکن اگر کسی جگیر پہ قبضہ کرنے کے لئے نہ کسی کا خون بہا ہو نہ پسینہ وہ صرف اسلام کو اسلام کے روپ کی وجہ سے مل جائے اسے کہتے ہیں مال فی اس میں امت کا حق نہیں ہوتا وہ صرف رسول کا حق ہوتا اب اگر اس جگیر پہ کسی نے گھوڑا دڑایا ہے پھر ہے اس میں امت کا حق دوسرا سوال آج بھی پاکستان کی عدالتیں اس بات کی تائید فرمائیں گے سب سے بڑا بدنما دھبا جو آج تک اسلام کے چہرے پہ ہے جسے کوئی بھی مورخ نہیں مٹا سکا کتنا بڑا ظلم ہوا طریقہ اسلام پہ جس کے خلاف مقدمہ تھا وہی جج تھا جو اس مقدمے میں فریق تھا وہی جج تھا شریعت محمد کے مطابق حاکم وہ مقدمہ سننے کا اہل ہی نہیں تھا شریعت کے مطابق شریعت کے مطابق یہ مقدمہ جانا تھا کاضی کے پاس اس مقدمے کو کاضی نے سننا تھا شریعت میں حاکم کے ساتھ ایک کاضی مقرر ہوتا ہے اگر آپ سٹیٹ کے خلاف آئیں گے اگر آپ حکومت کے خلاف آئیں گے وہ مقدمہ حکومت نہیں اسلام کہتا ہے کہ وہ مقدمہ کاضی سننے گا کاضی کا چناؤ ہے توجہ ہے میری بات کی جانا میں اس لیے اسلام میں ہے کاضی کا چناؤ اور آج بھی پاکستان کی عدالتوں میں یہ نظام مجود ہے آپ نے پچھلے دنوں دیکھا افتخار چودری کے بیٹے کو عدالت میں لائے گیا اس نے بینٹ چھوڑ دیا اس نے کہا کیوں کہ میرا بیٹا مجرم ہے لہذا میں یہ مقدمہ سنوں گا نہ میں سن سکتا ہوں تاریخ اسلام میں سب سے بڑا ظلم یہ ہوا جس کے خلاف بی بی مقدمہ لے کے آئی تھی وہی منصف تھا یہ ہے تاریخ اسلام کا ایک بدنمہ دبا آگئی بی 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 آگے دربار میں کھڑی ہوئی مسائب نہیں فضائل سنہ مقدومہ کا جنگ جیت کی آئی ہے رسول کی بیٹی چادر کی دھار سے کدشمن کو قتل کر کے آئی بی بی دربار میں پہنچی بی بی نے دربار میں پہنچ کے سب سے پہلا سوال حاکم سے کیا بی بی نے دربار میں پہنچ نہیں حاکم سے کہا کہ تُو نے میری جگیر پہ کبسہ کیوں کیا یہ مقالمہ ہے میں نے پہلے کہا میں ویڈیو کیمرے کی مجودگی میں ہوں میں اپنے ایک ایک حرف کو ثابت کروں گا بی بی نے کہا تُو نے میری جگیر پہ کبسہ کیوں کیا حاکم نے فوراں بی بی کو جواب دیا کہ ہمیارے پاس ایک حدیث تھی جس حدیث کو نص بنا کے ہم نے اس جگیر پہ کبسہ کیا بی بی نے کہا تیرے پاس کیا حدیث تھی اس نے کہا تیرے بابے کی حدیث ہے کہ ہم گروہِ انبیاء لا نورس ولا نورس ہم نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں یہ انبیاء جو ہوتے ہیں نہ یہ کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ یہ کسی کو وارث بنا کے جاتے اس نے منبر سے حدیث پڑھی بولی رسول کی بیٹی اب امتی چپر ہے نا سید میرے ساتھ بولنا جب اس نے اس حدیث کو پڑھ کے مقدمے کی سماد شروع کی بی بی نے خود اپنے مقدمے کی وقالت کی اور رسول کی بیٹی نے اپنے مقدمے پہلی دلیل دی بی بی نے کہا تُو نے کیا کہا ہے میرے بابے کی حدیث ہے ہم وارث نہ بنتے ہیں نہ بناتے ہیں رکھ کسی جگہ پہ پہلے مجھے یہ بتا تُو چھے میرے بابے نے وارث بنایا ہے پہلے تُو مجھے یہ بتا کہ تُو جو وارث بنا ہے کیا تُو چھے میرے بابے نے بنایا ہے اگر تُو چھے میرے بابے نے نامزد کیا ہے تو پھر تُو خود ہی اپنی نصم اکر گیا تُو نے ابھی کہا ہے کہ وہ کسی کو وارث نہیں بناتے تیرا تیرا نامزد ہونا غلط حاکم چپ ہوا حاکم نے کہا مخدومہ بنتے رسول تُو اپنے مقدمے میں بحث کر دربار میں اکیلی وکیل مخدومہ نے کہا میں اپنے مقدمے بحث کرتی ہوں اسے کہا تیرے پاس ثبوت بیو نے کہا میرے پاس ثبوت ہے ثبوت پیش کیا جائے بیو نے عدالت میں وہ ہی معاہدہ جو یہودیوں نے لکھا تھا جس میں مولا علی کی بطور گواہ اور رسول کی مہر تھی اور نیچے لکھا تھا رسول نے کہ یہ جگیر میں اپنی بیٹی فاطمہ کو دیتا ہوں بیو نے وہ تحریر دربار میں پیش کی انہوں نے تحریر پڑھتے ہی دوسرا سوال سمات مقدمے کی کرتے حاکم نے کہا کہ اس تحریر پہ کوئی گواہ لو پھر پھس گیا حاکم دوسری بڑی گلتی کر گیا دوسری بڑی گلتی کر گیا حاکم قرنونِ قرآن کے مطابق مسہوم سے گواہ مانگنے کی اجازت ہی نہیں ہے میں محنت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں قرآن کے مطابق مسہوم سے گواہ مانگنے کی اجازت نہیں میں قرآن سے نصد دیتا ہوں مریم کی قوم نے مریم سے پوچھا بچہ کہاں سے آیا تین دن کا عیسیٰ بول پڑا قرآن کہتا انہی عبداللہ عطان کتاب وجہ لنبی میں اللہ کا بندہ ہوں کتاب لے کیا ہوں نبی بن کیا ہوں قوم نے عیسیٰ سے گواہ نہیں مانگا مسہوم ہے میں ایک حوالہ دوسرا دیتا ہوں کتاب کا نام حیات الحیوان لکھی آقا دمہری نے چھپی جامعہ ازر مصر سے مدینہ میں ایک شخص جس کا نام اسوت تھا یہ گھوڑا بیچنے کے لیے آگیا عربی تھا یہ یہ گھوڑا بیچنے کے لیے آگیا عرب میں گھوڑا ہر انسان کی کمزوری بھی تھی مجبوری بھی تھی کیونکہ وہ جانور پالتے تھے گھوڑے پہ سواری کرتے تھے یہ مزد نبی والے بزار میں تو جو ہے گھوڑا کھلے کھڑا رسالت امہ مزد سے باہر نکلے رسالت امہ آپ نے گھوڑے کو دیکھا رکھے اسوت یہ گھوڑا بیچے گا بیچوں گا دلیل آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ مصوم سے گواہ مانگنے کی اجازت نہیں ہے رسول نے کہا یہ گھوڑا بیچے گا اس نے کہا جی بیچوں گا رسول نے کہا کیا لے گا اس نے دینار بتائے رسول نے اس کے ساتھ سودہ تیہ کیا تیہ کرنے کے بعد رسول نے کہا کہ میرے پاس اس وقت دینار نہیں دینار پڑے ہیں میرے ہجرے میں سودہ تیرا میرا تیہ پا گیا وہ تو دینار ہجرے میں پڑے وہ تیری ملکیت اور یہ جو تیرے ہاتھ میں گھوڑا ہے یہ میری ملکیت رسول کو گھوڑے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ایک مسئلہ حل کرنے لگے ہیں رسول رسول حجرے میں دینار لینے کے لئے گئے یا چند صحابہ وہاں سے گزرے انہوں نے وہاں پہ کھڑے اسود کو دیکھا بھئی گھوڑا بیچنا جاتا ہے اس نے کہا جی آیا تو بیچنے تب بگ گیا انہوں نے گزرتے گزرتے سرسری پوچھا کس نے خریدا اس نے کہا تمہارے نبی نے نبی کا نام آنا تب بندے واپس آگئے کہ ضرور اس گھوڑے میں کوئی شفت ہے اگر اس میں کوئی عیب ہوتا محمد کبھی نہ خریدتا اس میں کوئی شفت ہے انہوں نے آگے کہا یہ گھوڑا تو ہمیں نہیں بیچ سکتا اس نے کہا نا 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 سودہ تیپ آگیا وہ دینار لینے گلے اب وہ عرابی کیونکہ نبی کا کلمہ نہیں پڑتا تھا انہوں نے فوراں کہا اگر ہم اس قیمت سے زیادہ دیں کیا تو ہمیں دے گا اب اس نے کون سے کلمہ پڑا تھا اسے کون سے تجارت کے قوانین کا پتہ تھا اس نے کہا مجھے تو پیسے سے گھر سے وہ شخص دینار گن رہا تھا یا رسول آگئے رسول نے کہا اسود میری امانت اس کا کون سی امانت اس نے کہا وہ گھوڑا جو میں نے خرید ہے اس نے کہا کون سا گھوڑا ابھی تھوڑی دیر پہلے گھوڑا اس کا کوئی گواہ ہے میں نے کہا تھا نا مصروم سے گواہ مانگنی کی اجازت نہیں اس نے کہا گواہ ہے رسول چپ کھڑے رسول نے کہا اسود دیکھ میں نے تیرے ساتھ دینار تہ پائے اس نے کہا نا 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 گواہ ہے تو لا ابھی رسول چپ تھے یا مسجد سے ایک شخص باہر نکلا رنگ اس کا کالا تھا اندر سے بڑا پاک تھا یہاں اس کے ولایت علی کا نور تھا آ کے بلال نبی کے قدموں پہ سردار آپ کیوں بزار میں رکے ہیں بلال میں گزر رہا تھا میں نے اس کے ساتھ اس سواری کا سعودہ کیا میں دینار لینے گیا اس نے کسی اور کے ہاتھ پیج دی جب اتنا جملہ کا بلال نے کہا کیوں تو نے ایسا کیوں کیا اسے کہا تیرے نبی کے پاس گواہ کوئی نہیں کوئی گواہ نہیں ہے کہ میں نے اس کے ساتھ سعودہ کیا بلال نے ایک لمحہ سوچے بغیر کہا میں گواہ ہی دیتا ہوں اب بلال والوں داد نہ دینا دعا دینا تو تمہارا حق بنتا ہے جب بلال نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ گھوڑا میرے نبی نے خریدا ہے اسمد نے دیکھے کہا عبداللہ کا بیٹا میں نے تیرے کلمہ نہیں پڑا تیری عدالت کے میں نے کیسے سنے ہیں تیری صداقت کے میں نے منظر سنے ہیں مجھے پتا ہے تو بات سچی کرتا ہے فیصلہ حق پہ کرتا ہے مجھے بول کے بتا جب تیرا اور میرا سودا ہو رہا تھا یہ تیرا حبشی غلام تو تھا ہی نہیں اس نے گواہی کیسے دے دی رسول نے اپنا چہرہ بلال کی طرف گیا بلال یہ بات تو سچ ہے جب میرا اس کے ساتھ سودا ہوا تُو تو تھا ہی نہیں تُو نے کیسے گواہی دی بلال نے دونوں ہاتھ نبی کے قدموں پر رکھے کہا تُو نے کہا اللہ ہے میں نے دیکھا تُو نے کہا اللہ ہے میں نے دیکھا تُو نے کہا جنت ہے میں نے دیکھی تیرے کہنے پہ نہ دیکھا اللہ مالیا یہ بھی تو تُو نے کہا ہے کہ گھوڑا خریدا ہے پھر تُو نے خریدا یہ ہے مسوم مسوم سے گواہ مانگنے کی اجازت نہیں دربار میں مسومہ سے گواہ مانگا گیا سننا مقدمہ فضائل سننا میری سائن کے میری آقا عزادی کی فضیلت سننا انہوں نے گواہ مانگا بی بی نے گواہیاں دیں بی بی نے کہا میرا بڑا بیٹا حسن میرا گواہ میرا چھوٹا بیٹا حسن میرا گواہ میرا شہر علی میرا گواہ اور میرے باپ کی کنیز ام ایمن میری گواہ یہ چار گواہیاں ہیں جو بی بی نے اپنے مقدمے میں دی ہیں حاکم نے تھوڑی دیر مشہیروں سے مشہورہ کیا بندی رسول کھڑی فیصلے کا انتظار کر رہی تھی یہ دربار سے فیصلہ آگیا فیصلہ یہ آیا کہ ہم آپ کے مقدمے کو خارج کر رہے ہیں اس بنا پہ کہ آپ کا نساب شہادت پورا نہیں بی بی نے کہا میرا نساب شہادت کیوں نہیں پورا انہوں نے کہا اس لیے کہ آپ نے جو چار گواہیاں دی ہیں ان میں پہلی گواہی ہے آپ کے شہر علی کی علی بحثیت شہر اس جگیر میں ہی صدار ہے لہٰذا یہ مالک ہے اس کی گواہی نہیں حسن حسین ہے بیٹے بیٹے ہونے کی وجہ سے ان کا بھی اس جگیر میں حصہ ہے لہٰذا ان کی گواہی بھی نہیں چوتھی بچ گئی ایک گواہ ام ایمن اور تیرے بابا کی حدیث ہے کہ اگر مرد ایک ہو عورت یا دو ہونی چاہیے اس کے ساتھ دوسری عورت نہیں لہٰذا نساب شہادت مکمل نہ ہونے کی وجہ سے ہم تیرے مقدمے کو خارج کرتے ہیں زندگی قربان کرو بی بی تیری عزت میں بی بی نے مقدمہ واپس لے لیا گواہیاں نہیں بدلی بحث انہ میری آقازادی کے مقدمے کی پوری ذمہ داری کے ساتھ بی بی نے مقدمہ واپس لیا گواہیاں نہیں بدلی جبکہ بی بی کے پاس گواب تھے بی بی جناب سلمان کو کھڑا کر سکتی تھی حضرت عبوزر کو پیش کر سکتی تھی جناب کمبر اماں مقداد عورتوں میں بی بی فضا اسماں ام الفضل یہ سب موجود تھے آقازادی نے گواہیاں نہیں بدلی مقدمہ واپس لے لیا مقدمہ کیوں واپس لیا جنگ سننا رسول کی بیٹی کی برکے کے اندر کیسے لڑی ہے اب شریعت کا مسئلہ ہے جو کسی مومن کو جھوٹا کہے مثلا کوئی بندہ کسی سچے مومن کو جھوٹ کی تحمد لگا دے شریعت کہتی ہے یہ بن گیا ہے فاسق اس نے مومن کو جھوٹا کہا ہے اب فاسق کی سزا کیا ہے شریعت سے پوچھو فاسق کی سزا یہ ہے کہ فاسق نماز پڑھا نہیں سکتا پڑھ سکتا ہے فاسق چاند کی شہادت نہیں دے سکتا فاسق نکاح میں بطور گواہ نہیں بیٹھ سکتا فاسق طلاق میں بطور گواہ نہیں بیٹھ سکتا فاسق کسی بھی شریع عدالت کا قاضی نہیں ہو سکتا یہ ہے فاسق کی سزائیں اگر کوئی کسی مومن کو جھوٹا کہے وہ بنتا ہے فاسق قرآن ممبر پہ لے آؤ میں زہرہ کی وقالت گھڑے میں مو دے کے نہیں لاؤن سویکر پہ کر رہا ہوں یہاں جان تلی پہ رکھے اور اس سانس پہ لانت کرتا ہوں جس سانس میں چودہ کی وقالت نہ ہو جو کسی مومن کو جھوٹا کہے وہ فاسق بنتا ہے اور جو مازلہ سمہ مازلہ قرآن کو جھوٹا کہے شریعت کے مطابق وہ فاسق نہیں وہ بنتا ہے کافر اور کافر کی سزائی ہے کافر نہ پڑھ سکتا ہے نہ پڑھا سکتا ہے فاسق کی سزائی ہے پڑھ سکتا ہے کافر کچھ بھی نہیں کر سکتا کافر دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے نبی کی بیٹی نے مقدمہ واپس لیا گواہیاں نہیں بدلی رسول کی بیٹی نے کہا میں نے گواہیاں نہیں بدلی تو یہ فیصلہ کر اور طریق کا حصہ بنا تاکہ میں چہرے سے نکاب اتاروں تو نے علی کی گواہی کو جھٹلایا علی ہے قرآن رسول کل قرآن مالی و علی مال قرآن تو نے حصہ کو جھٹلایا حصہ قرآن ہے تو نے حسین کو جھٹلایا حسین قرآن ہے بی بی نے کہا میں تجھے دربار میں فاسق نہیں کرنے آئی کافر کرنے آئی بسم اللہ میں تجھے بسم یار بسم میں تجھے جو کام نبی نہیں کر سکا جنگی ہوئے ہزار سال اس جملے واہ واہ کر دے رہے ہوئے ہزار سال پاک سید آپ کو زلگی عطا فر مخدومہ نے اصل چہرہ بے نکاب کیا سننا مخدومہ سننا میری آقا زادی کا بی بی نے مخدومہ واپس لیا حکیم صاحب مخدومہ واپس لیتے ہی بی بی نے دوسرا مخدومہ دائر کیا بی بی نے کہا یہ مخدومہ واپس ہو گیا فیصلہ کر دیا تم نے فیصلہ نہ 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 فیصلہ نہ بدلنا میں مخدومہ واپس لیتی ہوں وہی کھڑے بی بی نے دوسرا مخدومہ دائر کر دیا بی بی نے کہا تو ہے حاکم میں ایک بیٹی بن کے باپ کا حق لینے آئی ہوں باپ کا حق دے حکومتیں پریشان ہو گئیں دربار میں لڑ رہی ہے محمد کی بیٹی برکے کے اندر لڑ رہی ہے رسول کی بیٹی رسول کی بیٹی نے کہا حق دے اس نے کہا توجہ اس نے کہا حق میں نے تجھے کہا نہیں میرے پاس حدیث ہے چند قدم چلی آگے چل کے کھڑی ہوئی بیبی نے کہا اب بول کیا کہا تُو نے اس نے کہا میرے پاس حدیث ہے بیبی نے کہا حدیث سنا اسے کہا تیرے بابا نے کہا تھا ہم گروہی انبیاء نوارس بنتے ہیں نوارس بناتے ہیں مخدومہ چادر کی اندر سے بولی بیبی نے کہا تُو نے حدیث پڑی ہے میں قرآن کی آیت پڑھتی ہوں میں قرآن پڑھتی ہوں کون سی آیت بیبی نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کچھ ماں باپ چھوڑ کے جائیں اس میں رشتے دار اولاد کا حصہ ہوتا ہے اسے کہا میرے پاس حدیث ہے دیبنے کہ میں دوسری آیت پڑھ دیتی ہوں جو کچھ ماں باپ چھوڑ کے جائیں اس کا بیٹے کا حصہ ہوتا ہے اسے کہا میرے پاس حدیث ہے بیبی نے کہا میں تیسری آیت پڑھ دیتی ہوں جو کچھ ماں باپ چھوڑ کے جائیں اس میں عورت کا حق ہوتا ہے اسے کہا میرے پاس حدیث ہے بیبی نے کہا میں چوتھی آیت پڑھ دیتی ہوں ہم نے نبی کو نبی کا وعنص بنایا اس نے کہا میرے پاس حدیث ہے میں پانچویں آیت پڑھ دیتی ہوں اگر میرا بابا عجر مانگ سکتا ہے میں بابے کا حق کیوں نہیں مانگ سکتی بلوال والو شیعہ ہو سنی ہو تمہیں چودہ کی عزت کا واسطہ میں زہرہ کا حق بیان کرنا ہو حاکم ایک حدیث پڑھتا گیا بی بی بدل بدل کی آیتیں پڑھتی رہی بدل بدل کی آیتیں پڑھتی رہی چالیس آیتیں جب محمد کی بیٹی نے دربار میں کھڑے ہو کے پڑھتی حاکم کے چہرے میں موت کی زردی آگئی حاکم کے جسم کامپنا شروع ہو گیا اس نے کہا زہرہ میں حدیث پڑھتا ہوں تو جواب آیت میں کیوں نہیں دیتی ہے حدیث کا جواب حدیث میں کیوں نہیں دیتی اتنا جملہ کہنا تھا یا محمد بیٹی نے چاپ بس میں نے اتنا سننا تھا تو وہی ہے جسے میرے بابے نے کہا تھا آ تجھے حدیث لکھ دو تو نے کہا تھا قرآن کافی ہے تُو نے کہا تھا تُو نے کہا تھا آگی یہ آگی صاحب تُو نے کہا تھا تُو نے کہا تھا تُوجھے میرے بابے نے کہا تھا تُوجھے میرے بابے نے کہا تھا میں تجھے حدیث لکھ تُو نے کہا تھا قرآن کافی آج میں قرآن پڑھتی ہوں برداشت کیوں نہیں کرتا سننا وہ قرآن دروار میں کھڑی ہو کے بیبی نے کہا نہ تجھے قرآن کافی ہے نہ تجھے فرمان بھائی صاحب بہت زبردست علامہ آسیف رضا ان کا دماغ بھائی علی کی لیویل کا ان سے ٹکر کوئی نہیں لے سکتا سچ پتہ رہا ہوں ایسے ہوتے ہیں علی والے بہت زبردست ان کی ویڈیوز بہت زبردست ہوتے وہ کہتے ہیں تماچہ مارتے ہیں یہ سامنے والی کے موکے اوپر میں اس طرح سے یہ جواب رکھتے ہیں بہت اچھا ہے ویڈیو یہاں تک کہ اگر سب نے دیکھ لیا ہوں گا تو بہت بڑی بات ہے بہت بہت بڑا تھا ایک بات کہوں گا شریہ سننی کو سائیڈ میں رکھ دو بٹ ان لوگ کو شرم آنی چیئے جو لوگ ابھی کی ٹائم پہ بھی یہ پروف کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ بھاگے فدق بی بی کا حق نہیں تھا اگر ابھی کی ٹائم پہ بھی ایسے لوگ ہیں جو اس چیز کو پروف کرنے میں لگے ہیں تو ان کو شرم آنی چیئے لوگ تھے جنہوں نے بی بی کو تڑ پایا جنہوں نے ان کے بچوں کو تڑ پایا جنہوں نے ان کا حق چھن ریا لیکن ابھی کی ٹائم پہ سب کچھ کلیر لے سب کچھ سامنے ہے نظر آتا ہے سب کچھ کلیر لی نظر آ رہا ہے اس کے باؤجد بھی لوگ اندھے بنے تو ان کو شرم آنی چیئے سچ بتا رہا ہوں یار ریالیٹی دیکھو تمہارے سامنے ریالیٹی اس کے باؤجد بھی انہوں نے پروف کر رہا ہے شٹارٹنگ میں جو وہ داڑی والا آدمی آیا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ بی فاتیما سلام علیہ آئی تھی باغے فدق مانگنے کے لیے کہاں پہ دربار میں جبکہ مانگنے کی بات آنی نیچے وہ ان کا حق ہے وہ ان سے اپنا حق لینے آئی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ وہ مانگنے آ رہی ہے دربار میں تو وہ کہہ رہا ہے کہ تیرے عبے نے کہا تھا دیکھو عزت بھی نہیں کرتے یہ لوگ سچ بتاؤ رہا ہے یہ لوگ عزت بھی نہیں کرتے نبی کی حضرت محمد بیز بھی پانیم کہ وہ کہہ رہا تھا کہ تیرے عبے نے کہا ہے کہ نبی کا کوئی ورسا نہیں ہوتا وراشت ان کی نہیں ہوتی فیملی مطلب ان کا نہیں ہوتا اس طرح سے وہ کہہ رہا تھا لٹرلی بھائی مجھے ایک بہاپ بتاؤ اگر نبی کا کوئی ورسا نہیں ہوتا تو وہ جو تکت پہ بیٹھا ہے اس کے نام کس نے کر دیا ایک منٹ لئے مان بھی جاتے کہ نبی کا ورسا نہیں ہوتا بڑھ تو جو یہ لے کے بیٹھا ہے تیرا کیسے ہو گیا یہ ایپورٹنٹ چیز ہے اسی بات پہ مجھے بہت ہسی آنے والتے میں روک دیا ہے وہاں پہ لٹرلی وہ سامنے والا کہہ رہا ہے کہ نبی کا ورسا نہیں ہوتا تو تیرے نام کس نے کر دیا جبکہ وہاں پہ جب مسلمان وہاں گھوم رہے تھے کھیبر کے پاس تو یہودی لوگ ان کو مار دی رہے تھے جان سے پھر مولا آلی اللہ اسلام کو بھیجا جاتا ہے وہاں پہ کیونکہ ان کے علاقے وہاں پہ کوئی مردی بھی نہیں تھا دم نہیں تھا کسی کے اندر اتنا مولا آلی گئے سلاہ کری سلاہ کے ساتھ مافی مانگا یہودیوں نے اور توفے میں ایک طرح سے لائک مافی مانگنے کے لئے انہوں نے بھاگے فدق دیا جو کہ بہت بڑا بھاگ ہے بھائی بہت سیپل سی بات ہے بہت سارے بھاگ ہے اس کے اندر میں تو اس پہ تو سائن وغیرہ تستکت وغیرہ وغیرہ مولا آلی کیے اور وہ جو ہے نا رسول کی نام کرا گیا تھا تو اگر حضرت محمد پیس بیو پانیم کی شہادت ہو چکی ہے تو دیکھا جائے تو وہ تو ان کے فیملی کی حق میں جانا چاہیے نا اگر تو کہہ رہا ہے کہ ورساں یہ یہ نہیں ہے تو بھائی اگر تم دیکھوں گے اس ساب سے پھر بھی کس درکھنی ورساں کو دور کر دیتے ہیں تو کس کی حق میں جائے گا تیرے حق میں تو نہیں جائے گا کیونکہ تیرا کس لینا دینا بھی نہیں ہے سامنے لو جو بیٹا ہے تک پہ کس لینا دینا نہیں ہے لینا دینا کس کا ہے مولا آلی علیہ السلام وہاں پہ ان کا دستکت بھی ہے وہاں پہ بہت سیمپل سی بات ہے تو کس کو جائے گا ورساں اگر نہیں تُم لائک کہتے ہو یہ ہے تو کوئی تو ہوں گا اس کو جائے گا دستکت اس کو جائے گا بڑی سیمپل سی بات ہے بھائی بہت بولٹیکس اس کی بھی سچ بتا رہا ہے یہ جو چیزیں اس کی بیچے بہت 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 بھیانہ کہ اس کے گہرائی میں جاؤ گے تو یہ لوگ کچھ بھی کہانی بناتے جائیں گے یہ جو لوگ ہیں لیٹرلی جو کہتے ہیں کہ ان کا حق نہیں تھا ان کا حق نہیں تھا اور یہ جو کچھ بات ہے اسٹارٹنگ میں اس نے کرا کہ نام نہیں لوں گا میں ہر نام نہیں لوں گا جو بھی گرندوں اس کی بات نہیں کرتے جو بھی اس نے داڑی علی نے کہا وہ سچ ہے کیا کی مطلب جنازے پہ گیا تو مولا علی نے کہا کہ میں نہیں پڑھوں گا جنازہ اس طرح سے جو بات کی مجھے پتا ہے اس کے بارے میں کوئی پروف وگیرا مطلب کچھ ہے کیا کس نے جنازہ پڑھا اس طرح سے میرے لئے پتا سب سے جیدہ عجیب چیچ کیا ہے اس پوری وڈیو کے اندر میں جب ہی بھی فاتیمہ ذرا اسلام لالیا اور جو باگی فدر کی بات ہوتی ہے تو سب سے بڑی جو عجیب چیز مجھے لگتی ہے نا وہ یہی ہے کہ دربار میں سب لوگ بیٹے ہوئے اور نبی کی بیٹی بیچ میں کھڑی ہے اس سے تکلیف والی چیز اور کیا ہو سکتی ہے تم سب کچھ چھوڑ دو مقدمہ چھوڑ دو وہ چھوڑ دو کس کا حق ہے کیا حق ہے وہاں پہ حق لینے کے لئے آئے بھی نہیں تھی وہاں پہ صرف وہ نکاب ہٹا نکلے آئے تھی لوگ کے چہرے سے جو بھی دشمن لوگ تھے وہاں پہ جو لوگ پہلے سی شریعنت رچ رہے تھے اسلام کے اندر شپکے اسلام کے اندر مسلمان بن کے مسلمان نے اسلام کو تباہ کر دیا اس طرح سے تم کہہ سکتے لٹرلی تو وہاں پہ صرف وہ نکاب ہٹا نکلے آئے تھی اور سب سے بڑی تکلیف جو مجھے ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ پہیا ایک مومین ایک ماسومی کہتے ہیں ان کو بیچ میں کھڑا رکھا گیا اور وہ سب بیٹھے تھے مقدمہ لڑنے کے لئے آئی تھی اور جس کے خلال مقدمہ لڑ رہے تھے وہی جج بنا بیٹھا تھا اس سے بڑی تکلیف اور کیا حقی اسلام کے اندر میں لوگ ابھی بھی یار میں مسلمان نہیں ہوں لیکن جو چیز مجھے نظر آ رہی ہے وہ بہت ریل نظر آ رہی ہے بھائی صاحب یہ کیا ہو رہا ہے لٹری ٹھیک ہے پھر اس ویڈیو کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن باکس میں پلیز جا کے چک کر لو بی سے بی ہیپی پیس آؤٹ یالی مدد لب بھائی